بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب پر اپوزیشن سٹارٹ کیا توشہانہ سے پھر توشہانہ سے ممنوع فنڈنگ پر لے کے گئے پھر دشت گر بنانے کی کوششیں کی اب انہیں توہینے دالت میں دو عدالتوں میں کیس چل رہا ہے آپ خود لا گئی پڑھ گیا ہیں آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان میں سارے کیسز کیا پولٹیکل بیسز پر ہی ہوتے ہیں یہ خان صاحب نے بھی کہیں جذبار میں کوئی غلطی کی ہے لیکن اگر خان صاحب میں کوئی غلطی کی ہے ان میں ایک واحد ہے ہمارے پاکستانی لیڈرز میں کہ وہ مانتے اپنے غلطی ان سے سنسٹیف سوال ہوئے تھے مسنگ پر ابھی ریسنٹ لی سامنار تھا پی ایف یو جے کا تو جو گود سے پوچھا گیا انہوں نے نام تک بتایا کہ میں نے ان مسنگ پرسن کا اشیو دسکس کیا تھا کابینہ سے میں آگے بھی کیا تھا لیکن جو مجھو ریزنز دیئے گئے وہ یہ تھا اور آپ نے شاید دیکھا کہ اترمین اللہ صاحب نے بھی خان صاحب سے کلا کیا کہ آپ تو ایک مسنگ پرسن کے چکر میں آپ نے اسلامباد پولیس کو باتیں سنا دی اور جوج زیبا کو لیکن ہم جب آپ کو کابینہ میں بھیجتے تھے مسنگ پرسن کی بات تو کاش آپ نے اس کو زیادہ سی رسل لیا ہوتا تو دیکھیں پیغمبر وہ نہیں ہے فرشتہ وہ نہیں ہے وہ صرف پاکستان کا مخلص ہے غلطیاں وہ بھی کریں گے ہم سب کریں گے دوسری بات جو آپ بات کریں اس سے اپنے چین اف ایوینٹس میں ریٹ کرتی نا فرق ہوگی تو شایخانہ پروہیبیٹڈ فنڈنگ توہین ادالہ ٹیررزم آگے پہ کچھ کر لیں گے بیچ ماہ پنجاب کے الیکشن تو بھولی گیا کہ الیکشن کمیشنر صاحب نے ماشاء اللہ چالی سار لوگوں کو زندہ کرتیا چالی سار کو مار دیا ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ بغز امران ہے ون وی اور آدھر یہ اس کو گرانا چاہ رہے ہیں اور یہ سمجھ نہیں رہے کہ اس کو گراتے گراتے لوگوں نے ہر حد پار کر دی اس کو اللہ اٹھاتا جا رہے ہیں اس کی ذر بڑھتی جا رہے ہیں ان کے انٹرنیشنل سٹارچر بن گئے رہے ہیں تو یہ جو بھی کریں گے اب عوام نہیں اس کو ماننے والی اور جو خطرہ ہے اس وقت اکثر میں سنتی ہوں کہ افواج پاکستان اور عوام پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی چیز ہے تو اگر عوام اور افواج ایک پیچ پر کھڑے ہیں اور آپ ان کے لیڈر کو رائٹلی لیکٹیڈ لیڈر کو ہردانی کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا ملبہ کس پہ آئے گا اور آپ نے دیکھا کہ رونگلی بہت جگہ پہ افواجی کرٹیسزم ہوئی پھر خان صاحب خود جلسوں میں انہوں نے کہا کہ میری زندگی سے زیادہ افواج ضروری ہے افواج تو مت کرے کرٹیسزم کتی دفعہ انہوں نے کہا ہمیں بھی کہتے ہیں سو اس لیے جو لوگوں کو سوچنا چاہیے وہ سوچنی ہے فکر اس بات کی ہے باقی ملک اپنے ملک کے لیے پیاننگ کرتے ہیں بیس سال کے تیس سال کے چالی سال کی یہاں تین مہینے ایک مہینے دس دن کی پیاننگ ہو رہی کہ جی آگی دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی ایسے نہیں ہوگا خان صاحب کی کیسز تو آپ بتائیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں شبازگل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے حلیم عدر شیخ کے ساتھ جو رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ظلم آج ایک واقعہ ہوتا ہے ایک خاتون میمبر کو ایک میسیج رسیب ہوتا ہے دمکی رسیب ہوتی ہے کہ اگر تم نے تینے پیسے نہ دیا تو تمہاری ایک ڈیپ فیک ویڈیو ہم جائیں وہ لوگوں تک لائیں گے اس سے کوئی فرق پڑے گا اور اس حریسمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ تو جی بیونڈ حریسمنٹ چلا گیا ہے دیکھیں آپ ایک خاتون وہ پی ایم ایل این کی ہو نون کی پی تی آئی کی کہ وہ پولیٹیکل ورکر ہو نہ ہو ماں بہن بیٹی خاتون تو ہے نا آئین کی نیچے تو ہے نا مسلمان نہیں ہوتی ہے کرسچن ہوتی ہے ہر انسان کی اپنی نفس کی وجہ سے ایک عزت ہے آپ اس عزت کو چھال لیں کی کوشش کر رہے ہو اس کو دبائی کے نمبر سے میسیج کر رہے ہو کہ جی آپ کی ڈیپ فیک ہے اور پیسے دو برنس کو ریلیس کرتے ہیں اب وہ کی ہے کیس کر رہی ہے ایف آئی ایم بی جاری ہے سیبرکرم ہے پتہ نہیں اس کو انصاف ملے گا لیکن وہ بہادر ہے میرے حال میں وہ اچھی طرح نمبر لیں گے اس کام سے دیکھیں وہ تو اتنے ہی کر ستے ہیں کہ پولیس کے پاس آئی عدالت کے پاس آئی پھر وہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں انہیں دبائی میں بھی آئی تنک ان کو بھی کیونکہ دبائی میں تنی آسانی سسن ملتا نہیں ہے ان کے ادھاریٹیز کو بھی کہہ دیا ہے لیکن یہ حراسہ کرنے کا خواتین کو بچوں کو بھردوں کو یہ چیز روایت اب ختم ہوگی اس ملک میں ورنہ یاد رکھائے گا ہر عورت اگری عادت پڑھ گی اس ملک میں کہ کسی کی بھی عورت کو ہاتھ ابھی فلڈ کی خان صاحب نے جب مریم کا نام ایک دلسے میں لیا تھا تو بڑا ویمن کارڈ دم سے مارکیٹ میں آگیا تھا لیکن جب پی ٹی اے کی خواتین کے ساتھ ایسا کوئی شوط ہے آپ کے پی ٹی اے کی خوابی میں گی؟ ان کوئی جنرلیس بولتے ہیں آپ کے جنرلس بولتے ہیں نہ کوئی پولیٹیشن ومن ممبر بولتے ہیں اس کوئی بھولاپو کامیٹ بھولتے ہیں ایسا کوئی خواتین کی خوابی دیکھ سکتے ہیں ان کو میریم نواز کوئی باتشاہت والی لگتے ہیں ان کو بلاوال ساحب لگتے ہیں ان کو یہ تمام باقی جو ہیں ان کی اولاده ایرز آف ایرز تو ده تھرون لگتے ہیں ایسا نہیں ہے مجھے خود بتائیں آپ کا بھی یہ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا بیٹا پرائم مینسٹر بنے گا پاکستان کا شاید نہیں نہیں نا میرے وہ خوابیں دے سکتی امریکہ میں جو پیدا ہوتا ہے I'll be the next president of Pakistan یورپ میں جو پیدا ہوتا ہے I'll be the next chancellor They are told from the beginning that you are equal یہاں پہ غلام ہے کہ جی ایک طبقے کی عزت ہے دوسری کی نہیں ہے تو یہ تو اسلام کے بھی خلاف ہے human rights کے خلاف ہے اور common sense کے خلاف یاد رکھیں اگر ہم اسلامی یا غیر اسلامی لینز سے اس کو دیکھیں یہ ملک تباہی کے دہانے لوگ رنگا دیا ہے آپ نے بھی دیکھا کہ کچھ دن پہلے مریم گئی تھی ملتان ان کی ایک تصویر ایک ہالی ووڈ کی ایکٹرس کے ساتھ چلتی رہی اور ایک ٹرینڈ بھی چلا جب آپ نے ان کو وہ جالی سا پیار کرتے ہواتین کو دیکھا تھا تو آپ کی فیلنگز کیا ہوئی تھی اس کو دیکھنے کے بعد دیکھیں میں خود ایک خاتون ہوں تو ہمیشہ کوشش کر دیکھیں کہ بینیفٹ افردار تو ہر خاتون کو خواتین کی ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں وہ کچھ کہنے ہی سکتی ہیں لیکن کیونکہ ہم سب سیاسک میں اوتر چکے ہیں ہم پبلک فگرز بن چکے ہیں تو ہماری اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے ٹرل آج ایکسٹینڈ ٹرلز تو ہوں گے باتتمیزی بھی ہوگی نہیں ہونی چاہیے لیکن انہ نے امداد نہیں دی صرف فوتو سیشن تروایا ہم سیئی ایس آپ کیوں اپنے آپ کو اسے پوسیشن میں ڈالتے ہیں کہ لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں آپ فیڈرل گومنٹ میں ہیں آپ ایٹ لے جاتی اپنے وزٹ پہ اور ڈسٹیبوٹ کرتے اپنے ہاتھوں کو جس طرح خان سالوں سے نے نشتر بی بی کے ٹرور کووڈ میں کروایا تھا پیسے نہ ہوتے ہوئے تباک ان حال میں کر دیا خان سال خود تو نہیں گئتے کسی کو پیسے دینے سنگیہ نشتر خود نہیں گئی تھی ایک سسٹم تھا وہ یوز ہاں نادرہ کا ڈسٹیبوشن ہو گئی سکولوں میں چھتے ہیں تو مریم صاحبہ کو اگر واقعی سیاست کرنی ہے تو یہ بھی تو سوچیں کہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ جس بگوز آپ کسی کی بیٹی ہیں اور لوگ آپ کو ووٹ دے گا وہ دن گئے مریم کے چچا کا ذکر کر لیتے ہیں انہوں نے آج کال کیا ہے سی ایم سندھ کو کہ کوئی حلق چاہیے لیکن یہ کال کے پی کے سی ایم ان کے سی ایم کو نہیں کی گئی تو یہ کیسی حکومت ہے جو صوبہ کے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہ رہی پی ایم نے کمیٹی بنائی ہے اور اس کمیٹی میں انہوں نے تمام صوبہ کے لوگ لکھے ہیں لیکن جو گورنمنٹ میں ہیں پنجاب میں اور سندھ کے پی میں جو ایچیل آن دی گراؤنڈ ڈیلیوری کر رہی ہیں جی بی سے ان کو کسی کو نہیں ڈالی اب نون لی کے نمائندوں کو ڈالی دوسری جو غمگین باتیں اس سے بھی زیادہ بلوچستان کے منسٹر نے آج بات کی کہ یہ بلوچستان کو جو سب سے ورسٹ پروونس ہے دس عرب کے دہریں دس عرب ہم وہ ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں صرف فلانتھروپ سے یعنی جو مخیر حضرات ہیں ان سے ہمیں سو رب بن رہے ہیں آپ یہ کانٹراسٹ کریں پورا بلوچستان نوے فیصد پانی کی نیچی یہ سب سے بڑا صوبہ ہے آپ کا زمین کے ارازی کے لحاظ سے اور صرف یہاں جو کچھرا پروگرام اسلامباد میں ارینج کیا تھا وہ شوپ سیمینٹی فیصد پانی بازری کا اس میں ایک رب روپے لگا تھا اچھا افلاڈز کیا تاب نہیں تھی جولائی اور آگست میں بلوچستان تو چودہ آگستان باشنال خان صاحب نے لوگ کو اتنی ویرنس دے دی ہے کہ جب یہ چالیس چاس لوگ کا ایک ٹولا لے کے باہر کسی دھورے پر جاتے ہیں تو لوگ اس کے بھی کانٹ کر کے خرچات دے دیں کہ اتنا ہو رہا ہے ان کی بھی حصی کا آپ عالم دیکھیں کہ چودہ آگست والے دن بلوچستان نوے فیصد ڈوب چکا آپ نے وہی کر رہا کیوں لگے ان کو کیوں نہیں دیا پریفرنس نہیں ہے آپ کی عوام پریفرنس ہی نہیں ہے اور عوام یہ دیکھ رہی ہے ایک اور سوال آج ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ چلا آپ کے ایک پی ٹی اے کے ان کے اپنی اپنی یوکے کی نیشنل ڈیجر سرنڈر کر دی ہے سنو میں نے بھی ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ہیں ظلفی بخاری صاحب ہیں انہوں نے کیس کیا تھا انہوں نے پاسپورٹ وہ چھوڑ دیا ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ خان کو سب سے جلدی یہ لوگ چھوڑ کے جائیں گے اور جن پر آپ کی پارٹی کو بہت ٹرس تھا کہ وہ نیاب کی کیسز کیونکہ خان صاحب کا نیاریٹر ختم کرنا ہے شیزاد اکبر صاحب وہ سب سے پہلے اپنا بولیاں وستربان کے اب لندن میں بیٹھے ہوں یہ چیز آپ کیسے جسٹیفائی اگر لوگوں میں جائیں گے تو جسٹیفائی کیسے کریں لیکن سننے میں آتا ہے کہ شیزاد صاحب پی ٹی آئی کے نہیں تھے ان کو توفہ ہمیں دیا تھا کہ ان کو رکھ لیا کابل آدمی نیچرلی اگر آپ نے خود دیکھ لیا ہماری خود پی ٹی آئی کے جو ٹی تیم تھی وہ خان صاحب سے اکسر نراز ہوتی اپنے اتنے سارے اڈوائزر اکھ لیا اڈوائزر پر گلہ شکو ہوتا تھا کہ یہ ساتھ پک پک کھڑے نہیں ہوں انہوں سے تب سلیانشتر بھی ایک تھی ملک امین اسلام بھی تھے شوکترین بھی تھے لیکن وہ لوگ ہیں ابیو خان کے ساتھ کھڑے ہیں ایک تو جیل میں ہے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ چلے جائیں گی وہ ایڈوائزر تو نہیں تھے وہ ایڈوائزر تو نہیں تھے وہ سارے کھڑے یہی بات اب ایک نون کے کالگی ہمارے بہت ڈیسنٹ آدمی ہیں وہ ایڈوائزر پر کھڑے کہ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں اپنی ہی حکومت کے فانانس منسٹر کو ہم سارے نہیں ہم تو پی ٹی آئی کو سارے تین سال فہد حسین صاحب بہت بڑے جنرلسٹ کہا جاتا ہے انہوں نے آرٹیکل پر آرٹیکل ایڈوائزر پر لکھے اور جیسی حکومتہ ایک خود ایڈوائزر بن گئے جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں پھر آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ جب پڑے لکھے لوگ اس قسم کے دوغلے روئیے رکھیں گے پاکستان کا فیوچر پر اس وقت ملتا ہے پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پاکستان ڈا ہے پاکستان ڈا ہے ملتا ہے آپ نے انٹرنیشل ترےڈ بڑے اپنامکس بڑے اچھی پاکستان بہت بڑے 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 خوراں کی کمی یہاں پہ ہوگی ہے سبزیوں کی کمی ہوگی ہے تو ایک option ہے کہ انڈیا سے ترےڈ کرنی چاہیے اور یہ چیزیں اب دیکھیں چینہ اور بھارت کے کتنے تلقات فراغ ہو لیکن ٹرےڈ چلتی رہی ہے یو ایس اور چینہ کے دیکھیں تلقات فارم پر اسی بے کیسے ٹرےڈ چلتی رہی ہے کیا اب کبھی وہ ٹائم نہیں آنا کہ پاکستان انڈیا جو سستی ٹرےڈ کر سکتے ہیں ان کے حق میں آواز اٹھائی جائے اور ٹرےڈ کی جائے دیکھیں یہ بات تو میں خود جب کومیس منسٹری نے تھی ہم نے کہا تھا کہ این پڑھانیس انگیں دی busca ااندھائی ہیں ایس اور چیاری چیز لیگا نہدو او استاختب بیاک او willst دیکھائی ٹرےڈ لیکنڈیا کی شکریر جو ایس اور چیاری چیاری چیز اللہ تلا بگیانے ہمارے مزمkmale فائدا دھونے شکریر بگیانے ہمارے مزم دی فائدہ ہیں تو ہمیں تھین سوٹرکر دیکھائیں افغانستان Authentic دنیا بناتا وہ سب کچھ خریگتا ہے ہماری اگزمانے ان کے ساتھ سادتین ارب ڈالر کی ٹرید جو ہمارے فیبر میں تھی اب اٹھ سو ملین سے چار سو ملین پر آگئے کیونک آپ اربیٹری بورڈر خلوشر انٹرنیشنل بورڈر اگر سننے کہ جی اے ائرپورٹ یا ہی نیو یورک میں کبھی بورڈر بند ہو گیا یا ہمارے یا ہمارے کیا کرتے ہیں سو مازید کے ساتھ یہ لوگ سوچ نہیں رہے یہ بڑھ گئے مارے سواری میں تاقصہ استعمال کی ہیں بڑے کسی کو پاکستان سے جنوی پیار ہے وہ سب سے پہلے افغانستان کا بورڈر کھولے گا اور تمام جی چیزیں آپ کو چاہیے فرم بورڈر کانفریز فروٹس و ویجٹرمبل جو افغانستان مکتے ہو دو انڈیا میں کہیں نہیں ہوتا افغانستان کا فروٹ انار چاہینا جا رہے ہے وہ اتنا ہائی کالیٹی ہے اور ہمارے آپ پر بورڈر کے روکتے تھے ہم پنجاب میں شروع سے یہ سنتے ہیں کہ یہ جو ڈرائیف روڈ ہے سارا افغانستان سے آتے ہیں اس پر ٹیکسز لگا دیتے ہیں تھاؤزن پسند ڈو تھاؤزن پسند یہ ملک دوست نہیں ہے جی یہ ساری ٹرے ہونی چاہیے کس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ آپ کا ایک پٹیکلر ہومن رائٹس پرگلم ہے ہمیشہ سے تھا کشمیر پر لکھیں جب انہوں نے پانچ اگست کے بعد جو کشمیر کا انڈیپینڈن سٹاٹس ختم کرنے کے بعد جو ظلم کیا آپ کو پتہ ہے رنڈیشن فلائٹ کے ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اٹھا کے ای جگر سے دوسری جگر لے جائیں ہزاروں کی تعداد میں لڑکوں کو جوان لڑکوں کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں کشمیر سے انڈیا ان کے جیلوں میں جون کے ساتھ ہوتا ہے ایک اللہ کو پتہ ہے انہوں نے ایک نئر بھی چیز پرڈیوز کریں انڈان کشمیری بھی وہاں ووڈکاست کر سکتے ہیں تو وہ جو ہے ہمارے پاکستانی اگر نہیں بھی ہیں مسلمان تو ہے ان کے لئے جدوجہت ہوئی ہے آپ کا پورا ایسٹن بورڈر قربانیوں سے بھرا ہوا ہے فوج کی کشمیر کے لئے تو all of a sudden وہ سارا خون پانی میں ملل گیا بس ایک سبزی کے پیچھے آپ نے بیچ دیا کشمیر تو پر کہیں نا کہیں کہ ہم بیچ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کو سستا ٹماٹر رالو چاہیے ہو تو افغانستان میں بھی ہے وہ صرف انڈیا میں نہیں ہے بہت جگہ ہے چل بہت شکریہ